بلغاریہ کہ وہاں سے نکلنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے اگر آپ وہاں پہ آ جاتے ہیں خواہ سٹورنٹ ویزے پہ آتے ہیں بزنس ویزے پہ آتے ہیں وزٹ ویزے پہ آتے ہیں خواہ کسی اور ویزے پہ آتے ہیں تو وہاں پہ آنے کے بعد جو ہے آپ کو وہاں سے آگے موو ہونا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ وہاں پہ لیگر رہتے ہیں اور کچھ عرصہ گزارتے ہیں اس کے بعد آپ کو چانسز مل سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ رہتے ہوئے اللیگل ہو جاتے ہیں تو وہاں صرف نکلنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے پھر آپ کو وہی دوبارہ سے کاروائی کرنی پڑتی ہے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جو اس تحقیقہ میں ملوث ہوتے ہیں ان کے ذریعہ آپ کو آگے نکلنے کی کوشش کرنی پڑتے ہیں جو کہ ایک بہت تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے اور اچھی خاصی اس کے لیے امانٹ بھی چاہیے اس وجہ سے برغاریا ہو رومانیا ہو لتوینیا ہو اس طرح کی اور کچھ ممالک ہیں وہ ہوں جو صرف اور صرف یورپی یونین کے ممبر ہیں شنجن سٹیٹ نہیں ہیں وہاں سے نکلنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے وہاں سے نکلنے کے لیے کافی زیادہ تغدو کرنا پڑتی ہے اس وجہ سے اگر آپ برغاریا اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آنے کے بعد آپ آگے بہتر اور اسی طریقے سے موو کر سکیں گے اگر آپ ایشن کنٹیز کی بات کریں وہاں سے تو کچھ ایزی ہے آگے نکلنا لیکن اگر آپ بات کریں کہ بلکل بارڈر اوپن ہے اور کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے وہ یورپی یونین کے ممبر ہیں یورپی یونین کے درمیان بارڈر اوپن ایگریمنٹ نہیں ہے صرف شنجن سٹیٹ کا بارڈر اوپن ایگریمنٹ ہے اس وجہ سے آپ فریلی موو نہیں کر سکتے بلغاریا میں آنے کے بعد آپ بہت ایزی جو ہے پراسس نہیں ہے کہ آگے آپ موو کر سکیں اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی اماؤنٹ بھی خرچ کرنا پڑتی ہے اس وجہ سے جو فیصلہ کرنا وہ سو سمجھ کیجئے گا تاکہ آنے والی فیوچر میں آپ کے افیکٹ نہ ہو ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ